ملکم بکنی کی ملکم بکنی چینل ملکم بکنی ویلوگ کیسے آپ سب امید کریں آپس بکل خیاری سے ہوں گے مہری الحمدلللہ الحمدللہ بکنی علیہ وسلم اور شاجیوں کی تیاری ہوں میں مصروف ہوں کل ہم لوگ پہئے تھے فانیچر کے لیے اس سے پہلے ہم لوگ کتابت رکھی تھی بہت مزایا بہت زیادہ انجوائی کیا فائنلی تنی تھے تک ان کے بعد ہم لوگ نے فانیچر بائی کر لیا ابھی جو ہے وہ سین کچھ یہ ہے کہ تمام جہاز کا سمان جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے ساری تیاریاں چل رہی ہیں کیونکہ اس کے سسرال جو ہے وہ اس کا سارا سمان جانا ہے تو ابھی بس ہم لوگ اسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں تو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ کیا صورتحال ہے تو یہاں پر دولن کے ڈریسز جو ہیں وہ بلکل جانے کے لیے تیار ہیں اور بس اب اس کی اٹیچی جو ہے وہ لوڈ ہو رہی ہے یہاں پر اور بھی ساری چیزیں وغیرہ رکھ رہے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ سالت اللہ آج جو ہے وہ اس کے گھر سلی جائیں گی یہاں پر کٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی شام کے کھانے کے لیے اس وقت آج کے شام کھانے کی تیاری ہو رہی ہے اور بھاپی اور ایمن جو ہیں وہ اس وقت کھانا بنا رہی ہیں کھانا یہاں پر ہمارا رات کے لیے ریڈی ہو چکا تھا جو کہ تمام مہمانوں کو صرف کیا جانے والا تھا اور یہ کھانا جو تھا وہ ایمن اور بھاپی نے مل کر بنایا تھا اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر قرآن خانی شروع ہو چکی تھی سب لوگ جو ہے وہ سپارے وغیرہ پڑھ رہے تھے ویسے بھی آپ لوگ کو بتائے کہ کوئی بھی بڑا کام کرنے سے بہتے اللہ کا نام ضرور لینا چاہیے اس لئے قرآن خانی اور ملات جزا وہ منقد کیا گیا تھا آج کے دن تو یہاں پر جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ قرآن خانی کے لیے سے بارے پڑھ رہے تھے تو گائز یہاں پر ہم لوگ ریڈی ہو گئے ہیں تو آج ہمارے گھر میں جو ہے وہ مائیوں کی رسم بھی ہے اور ساتھ میں قرآن خانی اور ملات بھی ہے ماشاء اللہ سے قرآن خانی جو ہے وہ تو الحمدللہ مکمل ہونے پر ہے ابھی جو ہے وہ ملات پر آئیں گے انشاء اللہ پر بہت اچھا ہوا ملات ہوگا اور اس کے بعد پر ہم انشاء اللہ انشاء اللہ مائیوں بھی بٹھا دیں گے اپنی دولن کو آپ لوگوں کو دولن کو بھی ضرور دکھائیں گے تو آپ سب نے ہمارے بلوگ کو کمپلیٹ بہنچ کرنا ہے حزینہ یہاں پر سو گئی ہیں اور ان کے لیے سونا زیادہ بہتر تھا کیونکہ انہوں نے گھر میں دمال مچا دیا تھا اس لئے یہ ابھی سو گئی ہیں لیکن انشاء اللہ انشاء اللہ ایونٹ شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ اٹھ جائیں گی تو تھوڑے یہ سو جائیں ریس کر لیں تاکہ یہ اس وقت بلکل فریش ہو اس لئے ہم ان کو تھوڑے شونے دیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ آج کے دونوں جو اہم کام تھے قرآن خانی اور ملاد وہ مکمل ہو چکے تھے اور اب بس ہم نے اپنی درہن کو جو ہے وہ مائیوں بھی ڈھالنا تھا اس کے مائیوں کی رسم کرنی تھی تو یہاں پر میں اس کے لیے اپٹن منا رہی تھی اور بس جلدیدی سارا کام کرنا تھا کیونکہ لائٹ جو ہے اس کا بھروسہ نہیں تھا اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ گیز بھی چھری جاتی ہے تو بس ہم نے سارے کام جلدید و ٹائم پر کرنے تھے یہاں پر اپٹن مغیرہ کی تیاری ہو رہی تھی اپٹن بننے والا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے اپٹن بنانے کے بعد اس میں تھوڑا سا چنبیلی کا تیل بھی ڈالا اس کے بعد ہم نے اپنا جو پلیٹر تھا جس میں ہم نے اپٹن کو سجانا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے پر کچھ پھول کی پتیاں وغیرہ بھی ڈالیں اور بہت پیاری سی ہم نے اپنے دلہن کے لیے جو ہماری ہونے والی دلہن تھی جس کی اجمائیوں کی رسم تھی اس کے لیے ہم نے بہت پیاری سی ٹری سجائی جس میں ہم نے تمام چیزیں رکھیں تھی جس سے اس کی رسم ہونے والی تھی اور اس میں ہم نے امام زامن وغیرہ اس کے لیے لڈو وغیرہ اور پھول وغیرہ ہم نے تمام چیزیں اس میں سجا دی تھی اور یہ جو تھی آج ہماری دلہن کی اسی سے رسم ہونے والی تھی لیٹر ہمارا پورا ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ ہم نے ٹیبل بھی بالکل ریڈی کر دی تھی یہاں پر جو لوگ امی وغیرہ ہار وغیرہ پینانے والے تھے وہ بھی ہم نے رکھ دیا تھا اور ایک کیوٹ سا ٹیبل ہم نے تیار کر دیا تھا اپنے ہونے والی دلہن کے لیے تو یہاں پر میرے میاں جی آ چکے تھے اور بس مائیوں کی رسم جو تھی وہ almost شروع ہو ہی گئی تھی امی سے شروعات ہوئی تھی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بڑو تو سب سے پہلے ہی بٹھانا چاہیے بڑو کی عزت جو ہے وہ سب سے پہلے رہنی چاہیے ان کا مقام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں سمجھ جائیے ایک کے بعد ایک کر کے جو ہے وہ سب نے اپنی اپنی رسم مائیوں عدا کی دلہن کے ساتھ اور بہن نے امام زامن بغیرہ بھی بانا دلہن کو اور کسی نے وہ پٹن لگایا کسی نے مہندی لگائی مچھاور کیے اس کی بلائیں لیں اور سب نے امی کو دلہن کو بہت سارے ہار پینائے پھول جو ہے وہ ان موقعوں پہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایک الگ محل بنا دیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ میری دوست جو کہ دلہن کی دوست تھی وہ بھی شامل ہوئی تھی ہمارے ساتھ ایوڑ میں باگی سارے مہمان وغیرہ جوتے وہ بھی موجود تھے یہاں پر کافی حد تک رونا دونا بھی ہو چکا تھا اس لئے چھوٹی بہن نے آ کر جو ہے وہ تھوڑا سا شگل لگایا اس کے بعد خزینہ نے بھی اپنی خالہ کو مٹھائی کھلائی اور اس کے بعد جو ہے وہ میری ہزبنڈ بھی آیا اور انہوں نے بھی اس کی ساتھ میں تھوڑے سے حضیم اغضاق کیا تاکہ اس کا موٹ تھوڑا سا ڈائی بٹ ہوا ہے آج کا پروگرام اس کا بہت اچھا گزر ہے اس کے بعد داخل میں کچھ بچوں نے ڈانس کیا اور بس آج کی ویلوگ کو پر یہی پھر ختم کرتے ہیں ہم نے اپنے مائیوں کا ایونٹ بہت اچھے طریقے سے گزارا آپ لوگ ہمارے مائیوں کے ویلوگ کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا ہمارے چینل کو رائے کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں زیادہ ساتھ سپورٹ کیجئے گا اور ہمارے ویلوگ کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں آنے والا ویلوگ انشاءاللہ بہت اچھے ہوگا تو آپ نے نیو ویلوگ کا ویٹ کرنا ہے تب تک یہ شبہ خیر اللہ حافظ